مولانا ازاد نیشنل اردو انیسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے آتھ کے سبخ میں آپ کا خیر مقدم ہے آتھ کا سبخ ڈیپلومائن ماس کمیونکیشن اینڈ جنرلیزم کے طلبہ کے لیے ہے آج کے اس سبخ میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو موضوع کا تعریف پیش کرتا ہوں ترجمہ کا تعریف میں ہوں آپ کا مذبان محمد مصطفی علی سروری ترجمہ کے تعریف اس سبخ پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے شعبہ مطالعات ترجمہ کے اسسٹن پروفیسر جناب ڈاکٹر جنیت زاکر صاحب کو جنیت زاکر صاحب ہم آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں آج کے اس سبخ کا جو ویڈیو لیسن ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو تعریفی جو سوالات ہیں وہ سوالات ہوں تو سب سے پہلا سوال یہی کہ ترجمہ کی تعریف کے حوالے سے آپ بتائیے گا دیفنیشن آف ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کی منتخلی کا نام ترجمہ ہے اب یہاں صرف ہم مفہوم سے مراد کیا لیتے ہیں اس میں کچھ جزیات بھی شامل ہیں صرف مفہوم ہی نہیں بلکہ اس اصل زبان میں جو ایک خاری کو مطن پڑھنے کے بعد جو سمجھتا ہے ترجمہ کرنے کے بعد دوسری زبان میں بھی جو اصل زبان میں سمجھ رہا ہے اسی طرح دوسری زبان میں بھی ترجمہ کردہ مطن کو پڑھ کر خاری وہی مطلب نکالے جو اصل زبان میں نکال رہا ہے اور پھر ترجمہ کی ایک دو استعلاحیں بھی ہیں جو ہم اس کے سہارے سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اور بھی آسانی ہوگی ترجمہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کو اصل زبان سورس لانگویج کہتے ہیں اور جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کو ٹارگٹ لانگویج یا ہدفی زبان کہتے ہیں تو جب ہم ان دو استعلاحات کے استعمال سے ترجمہ کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اور بھی آسانی ہوگی اب یہاں اصل زبان کے مفہوم کے ساتھ اسلوب مفہوم کے ساتھ پوری فضاء مفہوم کے ساتھ اس مطن میں موجود وہ تمام مانوی حقیقتیں وہ ساری فضاء حدفی زبان میں منتخل ہونا یہی ترجمہ کہلاتا ہے طلبہ کی سہولت کے لیے میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ صحافت میں جو ترجمہ کا مضمون شامل کیا گیا ہے اس تعلق سے کچھ بتلا دی جائے صحافت میں ترجمہ کا مضمون لازم و ملزم ہے بلکہ میں ایک محورے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ترجمہ اور صحافت چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی ایک دوسرے کے بغیر صحافت ممکن نہیں ترجمہ کے بغیر صحافت ممکن نہیں جتنی بھی اطلاعات آتی ہیں مختلف علاقوں سے وہ یا تو کسی بینالخوامی زبان میں ہوتی ہیں یا پھر کسی علاقہی زبان میں بھی ہو سکتی ہیں تو اغبار کئی زبانوں میں چلتا ہے ایک صرف انگریزی میں ہی نہیں بلکہ کئی زبانوں میں اور اغبار کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹیلیویجن میں بھی سارے میڈیا سے مراد یہ ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس میں دونوں بھی شامل ہیں ہر دو جگہ ترجمہ کی ضرورت ہوتی ہے جو بھی اطلاعات ہمیں ملتے ہیں وہ مختلف زبانوں سے ہم عقص کرتے ہیں اور کسی اغبار میں اتنی شاید بڑے انگریزی اغبارات کو چھوڑ کر اتنی جو ہے فینانشل ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ہر زبان اور ہر علاقے کے اندر اپنی زبان کا نامانگار رکھ سکے اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جو ایجنسیوں سے نیوز آتی ہے انگریزی میں آتی ہے تو میں اردو کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ جب انگریزی سے ٹیلی پرنٹر پر یا کسی اور ذریعے سے آج کل تو خیر انٹرنیٹ ہو گیا ہے جو بھی نیوز آ رہی ہے جو بھی نیوز اکھیٹا کر رہے ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں تو اب ضروری ہے کہ اس نیوز کو ایک اردو اغبار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اردو میں ترجمہ کرے اپنے ترجمہ کی تاریخ بتا دیا اور وہ رشتہ بھی بتا دیا ہے کہ صحافت سے ترجمہ کا کیا ہے اب جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ ترجمہ کی اخصام کے حوالے سے بتائیے کیا ترجمہ صرف صحافتی ترجمہ ہوتا ہے یا اور بھی اس کی اخصام ترجمہ کی جو بنیادی اخصام ہے وہ تین ہیں لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ یہ تین ہی ہے اس میں ایک باماہورہ یا تخلیقی ترجمہ بھی بات لوگ کہتے ہیں یا پھر آزاد ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ یہ تین بڑی خسمیں ہیں اس کے بعد اس کی کئی زیلی خسمیں بھی ترجمہ کی ہیں جیسے علمی ترجمہ صحافتی ترجمہ یا مذہبی ترجمہ اور تخلیقی ترجمہ میں تو وہ سب چیزیں شامل ہیں افسانہ شائری وغیرہ جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی اس کو ترجمہ کرنے کو تخلیقی ترجمہ کہتے ہیں تو پھر ہر خسم کی ہر خسم کی تشریح یہ ہے کہ جیسے کہ اب آپ آزاد ترجمہ کو لیے لیجیے آزاد ترجمہ جو بطور خاص صحافت میں زیادہ اس تکنیک کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس تکنیک کا استعمال ہوتا ہے کہ صحافت میں ہوں بہ ہوں یا لفظ بہ لفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ خاری تک اپنی خبر کو ترسیل کریں خبر کو پہنچائیں اب خبر کن الفاظ میں پہنچاتے ہیں یہ تو اغبار کا میار ہے یا مترجم کی صلاحیت ہے تو اس لیے کہ آزاد ترجمہ میں یہ ہوتا ہے کہ پورے مطن کے مفہوم کو مترجم پڑھ کر سمجھ لیتا ہے پھر اپنے الفاظ میں بھی ترجمہ کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ نہایتی مناسب مانا جاتا ہے صحافتی ترجمہ کے لیے لیکن یہاں ایک بات غور کرنے کے لائق یہ ہے کہ کسی ایک تکنیک کے تحت کوئی پورا ترجمہ نہیں کر سکتا یہاں مترجم کو ہر تکنیک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ایک اغبار کے اندر آپ دیکھئے کئی کالم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کالم اشتہارات کا بھی ایک ہوتا ہے کالم جو ہے مزامین کا بھی ایک علمی صفحات بھی کچھ ہوتے ہیں تو ہم صرف آزاد ترجمہ کی تکنیک کے تحت سارا اغبار ترجمہ نہیں کر سکتے جہاں ہم کو اشتہارات کی ضرورت پڑے گی یا خانونی نوٹیسیس کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو لفظی ترجمہ کی ضرورت پڑے گی مطلب اغبارات یا ترسیل کے جو ذرا ہیں اس میں جتنی طرح کا مواد پیش ہوتا ہے ان سب کے ترجمے کے لیے مختلف تکنیک کا استعمال ضروری ہے صرف ہم ایک تکنیک پر اکتفا کر کے ہم سارا اغبار کا ترجمہ نہیں کر سکتے جہاں جس تکنیک کی ضرورت ہے مترجم کو چاہیے کہ اس تکنیک کو اپناتے ہوئے اچھے سے اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں خاص طور سے جو اشتہارات اور خانونی نوٹیسیس ہوتے ہیں اس میں تو ہم ایک لفظ کی بھی الٹ پھیر نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ لفظی ترجمہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر لفظ کے بدل متبادل معنی رکھنے والا حدفی زبان کے لفظ کا مترجم کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اس کے سہارے سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ خانونی نوٹیسیس یا پھر مذہبی تراجم وغیرہ کے لیے یہ تکنیک یا علمی تراجم کے لیے لفظی ترجمہ کی تکنیک مناسب مانی جاتی ہے جنرے صاحب ترجمہ کی تکنیک کی آپ نے جو بات کی تو چاہے وہ صحافتی مواد کا ترجمہ ہو یا مذہبی مواد کا ہو کہیں نہ کہیں مترجم کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہوتے ہیں جو اصل اس کو مواد دیا جاتا ہے ترجمہ کا ایک اصول ہے کہ ترجمہ میں حضف و اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور مترجم کو اصل مطن کے ساتھ وفاداری کرنا پڑتا ہے تو اب ہم آزاد ترجمہ کی تکنیک دیکھیں گے تو وہاں وہ پوری وفاداری نہیں کر رہا ہے اور پھر لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کے اندر حضف و اضافہ بھی کر رہا ہے تو یہ بڑی بحث کے لائق ہے لیکن اب یہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ترجمہ مطن مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے مترجم کو کوئی تقلیق فیصلہ کرنا پڑتا ہے مطن کو ملحوظ رکھتے ہوئے مترجم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس تقنیک سے وہ ترجمہ کرے گا آئیے اب ہم اگلا جو سوال کرتے ہیں وہ ہمارے جو آج کے ریسورس پرسن ہیں ڈاکٹر جنید زاکر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ترجمہ ترجمہ کا جو فن ہے یا جو ضرورت مطلب اس کے کیا اگراز و مخاصد ہیں ایک ایسی چیز ہے ترجمہ کہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا یا اللہ تعالی نے اسے گویائی عطا کی تب سے یہ ترجمہ کا عمل جاری ہے اور اس کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی کہ کسی زبان کی تاریخ جہاں زبان مختلف ہوگی تو ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو اپنے جذبات احساسات اپنی ضروریات یا کسی بھی خسم کی کمنیکیشن ترسیل کے لیے ترجمہ کی ضرورت پڑے گی عام طور پر ترجمہ کا جو فن ہے یا ترجمہ نگاری کا جو مضمون ہے اس کو مشکل مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسائل جوڑے جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ روشنی دالیے کہ ہمارے طلبہ کو یہ بتائیے کہ ترجمہ سے جڑے ہوئے مسائل کیا ہیں اور کیسے ایک تالبین ان پر خوابو پا سکتا ہے دیکھئے دو زبانوں پر دسترس کمال رہنا ضروری ہے کسی انسان کو جب دو زبانوں پر کمال حاصل ہوگا ایسا ہی شخص ایک اچھا مترجم بن سکتا ہے لیکن پھر اس میں بھی دو رائے ہیں کہ کوئی دو زبانوں میں فلیونسی یا مبور رکھنے والا شخص اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا اسی لیے سے فن کہا گیا یہ مشکل اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو زبانیں جاننے والے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ اچھی طریقہ سے دو زبانوں پر عبور رکھتے ہیں بولچال میں پڑھنے میں لکھنے میں سمجھنے میں لیکن ترجمہ جب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے معافی چاہتا ہوں خطہ علامی کہ ہر دو زبان پر عبور رکھنے والا مترجم نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا اگرچہ کہ وہ ایک اچھے مترجم کی یہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی کچھ ہے وہ انشاء پرداز بھی ہو اور معاملہ فہم بھی ہو اور پھر اس کے جو مسائل سے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے ہم اسی طرف پھر میں اپنی گفتگو کو موڑوں گا کہ اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زبان اچھی ہونا چاہیے اور حدفی زبان اور اصل زبان دونوں زبانوں کے تہذیبی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے دونوں زبانوں کے لسانی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے الفاظ کے معنوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے تو جب مترجم ان پر عبور رکھتا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی زبان سے کسی چھوٹی زبان اب چھوٹی زبان سے کیا مراد ہے اور بڑی زبان سے کیا مراد ہے یہاں خود ایک پھر سوال میں سے سوال پیدا ہو رہا ہے تو جس زبان کا لفظی سرمایہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بڑی زبان کا جس کا لفظی سرمایہ بہت کم ہوتا ہے تو وہ چھوٹی زبان کہلاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوت اظہار کے لیے زبان کا سروت مند ہونا ضروری ہے زبان میں زخیرِ الفاظ کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آج انگریزی ہر شخص چاہے اس کی مادری زبان کچھ بھی رہی ہو وہ اس کو اپنانے کی طرف جا رہا ہے اس لیے کہ اس میں سارے جدید علوم آسانی سے پڑھائے جا سکتے ہیں اور سمجھائے جا سکتے ہیں تو اب آئیے پھر اپنے نکتے کی طرف اب یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک بڑی زبان سے جب ہم چھوٹی زبان میں ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو الفاظ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے الفاظ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے وقت مترجم کو چاہیے کہ وہ اسطلاحات کا سہارا لے آپ اسی سوال کی طرف آ رہے ہیں جو میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مسائل عام طور پر بتلائے جاتے ہیں ترجمہ کے تعریف کے مضمون میں ہم جو پڑھتے ہیں اس میں اسطلاح سازی کا اس کو ایک اہم مسئلہ مانا جاتا ہے تو آپ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی روشنی دالیں اسطلاح سازی ایک ترخی پذیر زبان کے لیے ضروری ہے پروفیسر وحید الدین سلیم صاحب نے وضع اسطلاحات آج سے خریب سو سال یعنی انیس سو بیس میں کچھ کتاب لکھی تھی جو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں پہلی کتاب ہے اردو میں لکھی گئی جس میں اسطلاحات کے مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اس وقت کیونکہ داروت ترجمہ عثمانیہ اینورسٹی میں قائم کیا جا رہا تھا تمام جدید علوم کو اس وقت کے اردو میں منتخل کرنی کی مہم چلائی جا رہی تھی اور کام ہو رہا تھا تو اس کو پیش نظر رکھتے ہیں پروفیسر صاحب نے لکھا تھا تو اسطلاحات کے تعلق سے بھی مختلف دانشور گروہوں میں تقسیم ہیں کوئی کہتے ہیں آپ اگر اجازت دیں تو میں اور ایک جو بنیادی سوال چونکہ ہمارا جو ڈپلومان کی سطح کا یہ جو مضمون ہے ترجمہ کا تعریف تو اس میں سوال ہی ہوگا کہ استلاح کسے کہتے ہیں یہ بتا کے پھر ہم استلاح سازی پر جو اسو آگے بڑھنا چاہیں گے لفظ یا اشارے یا جو جو ہے ترسیمی بھی ہو سکتا ہے یا ہندسی بھی ہو سکتا ہے یا لفظی بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص علم کے کسی خاص مفہوم کو یا کسی خاص علم کے کسی خاص احساس کو منتخل کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایک استلاح اور اس میں پھر استلاحات کے اندر بھی کئی مسائل ہیں استلاح سازی خود ایک شعبہ علم کی حیثیت سے اُبھر رہا ہے اچھا استلاح ترجمہ کے اندر استلاح سازی خود ایک پورا مکمل مضمون ہے استلاح کی تعریف یہ ہے کہ استلاح کے اندر کسی خاص مفہوم کا مانا پوشیدہ ہوتا ہے جیسے اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور یہ مفہوم علم بدلنے کے ساتھ ساتھ استلاح کا مفہوم بھی بدلتا رہتا ہے ایک سیمپل لی کیونکہ یہاں ہمارا میار ڈپلومان لیول کا ہے تو ایک لفظ انٹریسٹ ہے عدب میں جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عام زبان میں تو انٹریسٹ کا مطلب دلچسپی سمجھیں گے دلچسپی اگر جا کر بینک میں انٹریسٹ کو سمجھنے شہریں گے تو وہاں استلاح کے معنوں میں ہو رہا سوت کے معنوں میں استعمال ہو رہا تو اس طریقے سے کئی انگریزی کا ایک ہی لفظ ہے عدب میں اس کا معنہ الگ لیا جا رہا ہے اور بینک میں اس کا استلاح الگ ہو رہی تو اس طریقے سے علم بدلتا ہے تو معنی بھی استلاح کے بدلتے رہتے ہیں دراصل استلاح ایک طویل مفہوم کو ایک چھوٹے سے لفظ میں خید کرنے کا نام استلاح ہے اور اگر استلاحیں نہ ہوں تو پھر سمجھنے اور سمجھانے میں علم کی باریکیوں کو طلبہ تک جو ہے ترسیل کرنے میں بڑی دشواریاں آتی ہیں کیونکہ ایک ہی اب دیکھئے استلاح کسی ایک خاص نظریہ کی ترجمانی بھی کر سکتی ہے استلاح مرکب بھی ہو سکتی ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے ایک لفظ کے اندر طویل مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو طویل مفہوم کو بار بار دہرائیں گے تو سننے والا اکتا جائے گا اور کنفیوز ہو جائے گا کہ بار بار دہرانے کیا اگر ہم ایک لفظ کے ذریعے بڑا مفہوم ایک لفظ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنے میں اس کو دہرانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور سمجھنے والے کے لیے آسانی ہوگی اور استلاح کی تعریف یہ ہے کہ استلاح لغوی معنوں سے الگ بھی ہو سکتی ہے یا لغوی معنے کے متعبیق بھی ہو سکتی ہے کسی خاص شعب علم کے علماء و دانشور کسی خاص لفظ کو لے کر اس کے خاص معنی متعین کر لیتے ہیں جب وہ خاص معنی متعین کر لیتے ہیں تو وہ جو معنی متعین کر لیے ہیں پڑھنے والا بھی اس کا معنی وہی سمجھے اور سننے والا بھی اس کا معنی وہی سمجھے جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ عدس عدس کے معنی کیا ہے عربی میں عدس مسور کے دانے دانے کو کہتے ہیں اب جب یہ عدس سے عدسہ نکلا جب عدس اس کا جو ہے مادہ ہے اس سے عدسہ نکلا جب ہم عدسہ کہتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک کانچ کے ٹکڑے کی طرف مفضول ہو جاتا ہے تو پڑھنے والا بھی وہی سمجھ رہا ہے بولنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہے لیکن کوئی دال قیدانے کا مفہم نہیں لے رہا ہے تو علماء جو ہے کسی خاص علم کے اندر کسی خاص معنیوں کو جو لغوی معنی سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں اور سننے والا بھی اس کا مطلب وہی سمجھتا ہے بولنے والا بھی وہی تو وہ اسطلع کہلاتی ایک اہم جو سوال ہے میں آپ کے ابھی اسی جواب سے جو اخص کیا ہوں سوال وہ یہ تھا کہ مطن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ اسطلع کن معنیوں میں جو اسو استعمال ہوئی ہے مطن کو نہیں اسطلع کا تو مقررہ مفہم ہوتا ہے لیکن ترجمے کے اندر between the lines بینوس سطور کے اندر بینوس سطور کے اندر وہ کیا معنی دے رہا ہے اس کو سمجھ کر ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے مضبون سے متعلق ساری استلاحات کا مفہوم سمجھتے ہیں اسی لئے ہم ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیشنل جو بھی ڈگری لے رہے ہیں اس کے سارے استلاحات کو سمجھنے کی وجہ سے ہمیں وہ ڈگری دی گئی ہے اگر استلاحات کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے تو پھر ایک عام آدمی اور پڑے لکھے آدمی میں بھی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے مخصوص علوم کے حوالے سے کہ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ ایک اچھے مترجم میں کس خسم کے اوصاف کس خسم کی خصوصیات ہونے چاہیے تاکہ وہ جو حق ہے مطلب ترجمہ کا حق صحیح طور پر ادا کرسکے مترجم کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے مترجم دو زبانوں پر عبر رکھنا چاہیے اسے ہونا چاہیے پھر دونوں زبانوں کی خوایت سرفی و نہوی بارکیوں سے واقف ہونا چاہیے پھر دونوں زبانوں کے تہذیبی و تاریخی و لسانی پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے جس مطن کا ترجمہ کر رہا ہے اس سے پوری وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے اپنی طرف سے حص و اضافے کی ترجمہ کے اصولوں کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے خصوصاً علمی تراجم کے اندر تو مطن کے ساتھ پورا وفادار ہونا پڑتا ہے مترجم کو اور پھر ایک اچھے مترجم کے لیے ایک اچھا انشاہ پرداز بھی ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے اور پھر یہاں دیکھئے ایک ترجمہ کا ایک اور اہم نکتہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ خلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ہے ایک اچھے مترجم کی علامت نہیں ہے سب سے پہلے مترجم کو چاہیے کہ جو ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو پوری طرح سے وہ پورے مطن کو پڑھے مطن کو پڑھنے کے بعد کیونکہ تفہیم مطن کا سوال ہو رہا ہے پہلے پورے مطن جب مترجم پورے مفہوم کو سمجھے گا تو دوسری زبان میں منتخل کرے تو اس کو تفہیم مطن کہتے ہیں ابلاغ مطن کہتے ہیں تو ایک مترجم کو چاہیے کہ اصل زبان میں موجود جس کو کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اس سارے مطن کو پڑھے پھر جن جن الفاظ کا معنی وہ نہیں جانتا اس کو انڈرلائن کرے اور پھر اس کا یہاں انتہان شروع ہوتا ہے انڈرلائن کرنے کے بعد جب وہ لغت کو ریفر کرے گا تو وہاں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ملیں گے معنی کا انتخاب کرنا ہے اس کو تو between the line اس اصل زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے اسی سے اس سے مراد کیا ہے اس کے مرادی معنی ہی وہاں سے انتخاب کرے حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈکشنری بھی سامنے اگر دے دی جائے تو صحیح ترجمہ نہیں ہوتا کیوں تفہی میں مطن کا سوال ہے تو پہلے مطن کو سمجھنے کی ضرورت ہے سارے پورے اچھی طریقے سے جب وہ مطن کو سمجھ جائے گا تو تفہی وہ حدفی زبان میں منتخل کرسکے گا حالانکہ ہمارے سامنے لغات بھی ہوں گے ہمارے سامنے مختلف اسطلاحات کی جو ہے گلاوسریز بھی ہوں گی تو اس میں سے ہم وہاں کیا معنی آ رہا ہے ابھی جیسا میں نے انٹریس کا مطلب کا جو ایک لفظ کا جو دو معنی سمجھا ہے ایسے ہر لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں وہاں between the line بین السطور میں جو صحیح معنی ہے دکشنیری سے اسی معنی کو منتخب کرنا بھی مترجم کا اچھے مترجم کا کام ہے عزیز طالب علمو آج کے اس سبخ میں ہم نے ترجمہ کی تعریف ترجمہ کے اصول ایک اچھے مترجم کو جو درکار صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے ہم نے جو سے معلومات حاصل کی ساتھی صحافت اور ترجمہ کا کیا رشتہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے جو سے جاننے کی کوشش کی ترجمہ کے مسائل کیا ہیں ان مسائل سے کیسے جو سے نبدازمہ ہوا جا سکتا ہے اس کی مطالق ہم نے جاننے کی کوشش کی اور ضرورت کیا ہے سب سے پہلی چیز کے وہ تعلق کیا ہے کہ جنرلزم اینڈ ماس کمیونکیشن کے طلبہ کو فن ترجمہ نگاری کیوں سکھائی جاتی ہے اس حوالے سے ہم نے دکٹر جنید زاکر صاحب سے سوالات کیے ہم طلبہ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر ان کو اس ویڈیو سبخ کے مشاہدے کے بعد بھی کچھ سوالات ہیں تو وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے پتے پر اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل صاحب کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہمارے جو فاصلاتی تعلیم کے جو طلبہ ہیں ان کو ترجمہ کے تارف کے حوالے سے آپ نے بہترین اور پرکشش انداز میں آپ نے ان کے جوابات دیئے اس امید کے ساتھ ہم اپنے طلبہ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلے سبق میں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا موسیقی موسیقی